اسلام علیکم کلاس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں میکنگ ڈیسیئنس کے اندر جو ہے ریشنالیٹی اسے پریویسلی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ڈیسیئنس کے کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں پھر ہم نے پڑھا کہ پلاننگ اورگنائزنگ لیڈنگ کنٹرولنگ کس طرح سے کی جاتی ہے ڈیسیئنس کے اندر تو آج ہم سب سے پہلے اس میں پڑھیں گے ریشنالیٹی اگر ہم ریشنالیٹی کی ساتھ لفظوں کے اندر سمجھنا چاہئے تو وٹس ریشنالیٹی تو ریشنالیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ اکلمندی سمجھتاری تو ایک مینیجر کے لیے سمجھتار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ اگر وہ ریشنال نہیں ہوگا وہ سمجھتار نہیں ہوگا وہ ڈیسیئنس نہیں لے گا اچھی طرح تو وہ نہ صرف اپنے آپ کو نقصان پنچائے گا بلکہ اپنی پوری فرم کو اور اگر ہم دیکھیں تو مینیجرز کو جو ہے وہ کنسسٹنس ہونا چاہیے ان کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی کام انہوں نے کیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا سیکنڈ ان کے پاس ویلیو میکسیمائزنگ چوائسیز ہونے چاہیے کہ ان کو اس طرح کی آپشنز کو چوز کرنا چاہیے جو ان کی ویلیو کو انکریز کر سکے اور ان کے پاس سپیسیفائید کنسٹرینز ہوتی ہیں کچھ رکاوٹے ہوتی ہیں یعنی کہ وہ آؤٹ آف دی وی آؤٹ آف دی اوگنیزیشن جا کے ڈسین نہیں کر سکتے ہیں انہیں اپنی اوگنیزیشن کے اندر اپنے انوارمنٹس کو دیکھتے ہوئے ہی ڈسین کرنے پڑتے ہیں اب ریشنالٹی کی کچھ ازمشنز ہیں ڈسین میکرز کے لیے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کیا کیا ہونا چاہیے سب سے پہلی بات یہ کہ اس کو پرFENT ہونا چاہیے پرفیکٹلی ریشنلا ہونا چاہیے اس کو فل اوبجیکٹیو ہونا چاہیے اور لوجیکل ہونا چاہیے کہ اس کے جو بھی وہ آرگمنٹ کرے اپنی پرابلمز کو لے کے کوئی بھی فیصلہ کرنے جا رہا ہے اس کے لیے ایک لئیر کٹ اوبجیکٹیو اس کے پاس ہو اور لوجیکل ہونا چاہیے کہ وہ کنس سٹیپس کا فالو کرے گا تو اس کا objective جو ہے وہ چیز ہو جائے گا اس کے بعد یہ کہ اس نے جو ہے اپنی problem کو clearly define کیا ہو اس کے پاس identical variables ہوں اور اس کے پاس alternate ہونے چاہیے کہ اگر میرا plan A کام نہیں کرتا تو میں plan B کو work out کروں گا تو وہ successful ہوگا اور میری organization کے لئے beneficial ہوگا اس کے پاس ایک clear cut specific goal ہونا چاہیے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس کے پاس maximize select اس کو اس طرح کی alternate کرنے چاہیے جو اس کو maximize outcome دے سکے تاکہ organization کا interest بھی اس پہ بھر سکے اور اس نے اپنے interest personal benefit کی بجائے اپنے bonus commission کے چکر میں پڑھنے کی بجائے اپنے organization کے multiple billions کے بارے میں سوچنا ہے تو یہ تھی کچھ assumptions جو rational ہونے کے لئے rationality کے لئے بہت زیادہ important ہیں اس کے بعد ہم آئے پاس پاری آتی ہے bounded rationality کے topic کی ہم نے rationality کی بات کی کہ سمجھداری ہے اکل مندی ہے simple words کے اندر ایک manager کو ایسا ہونا چاہیے تو bounded کا word کیا بتاتا ہے کہ اس کے کچھ limitations ہیں یعنی کہ اس سے limitation اس سے سمجھدار ہونا ہے لیکن اپنی limitations کے اندر ہے اس سے decisions کرنے ہیں لیکن اپنی limitations کو accept کرتے ہیں تو bounded rationality کا concept ہے manager make decisions rationally but limited bounded یعنی کہ وہ rational decision ہی کرتے ہیں لیکن وہ limited ہوتے ہیں bounded ہوتے ہیں اور یہ اپنی ability کے مطابق information جو ہے وہ process کرتے ہیں اگر ہم ایک example کو سمجھ لیں کہ manager جو ہے وہ ہر جگہ جا کے fit نہیں ہو سکتا اگر اس کا کوئی finance department اس کو کوئی information دے رہا ہے تو اس کو accept کرنی ہوگی وہ خود finance department کے اندر جا کے بیٹھ کے سارا کچھ calculate نہیں کرے گا تو اسے دوسروں پر rely کرنا ہوگا اس کے بعد کچھ assumptions ہیں decision makers کی decision makers کو جو ہے وہ knowledge سارے alternatives کا knowledge رکھنا ضروری نہیں ہے ان کو صرف ان کے best چند ایک alternatives کا knowledge رکھنا ہی ضروری ہے then will satisfy choose the first alternate encounter that satisfactory solves the problem ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے 10 alternate رکھیں ہیں تو آپ 10 کی detail کے اندر جا رہے ہیں اور آپ کہا رہے ہیں آپ دیکھیں جو آپ کے first choose one جو ہیں کیا وہ آپ کے problem solve کرنے کی capacity رکھتے ہیں وہ آپ کو maximize outcome دے رہے ہیں تو آپ اپنے انہی outcomes کو جو ہے وہ choose کر لیں گے انہی alternates کو choose کر لیں گے تاکہ آپ کو best outcome مل سکے اس کے بعد ہے جی influence on decision making کی influence کے ہاتھ ہے escalation of commitment escalation of commitment یہ ہے کہ آپ اپنی commitment مزید بڑھا رہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو previous decision تھا آپ جانتے ہیں کہ وہ fruitful نہیں رہا آپ کے organization کے لئے اس نے ایسے چیتنا benefit نہیں دیا تو آپ اپنی organization کے ساتھ مزید committed ہو جاتے ہیں اور مزید alternates کو اچھی طرح سے find out کر کے اور best alternate implement کرتے ہیں اپنی organization کے لئے تاکہ آپ کوئی بھی اچھا سا decision کر سکیں جو کہ آپ کی organization کے goals achieve کرنے میں آپ کو help out کر سکیں bounded rationality کے بعد جو topic آتا ہے that is intuition اگر ہم intuition کی بات کریں تو اس میں آپ decisions کرتے ہیں اپنی experience کی base پہ اپنی feelings کی base پہ اور آپ نے previous جتنے بھی اگر کوئی judgment کیے ہوئے تو اس کی base کو پر آپ جو ہے وہ decisions کرتے ہیں تو اگر ہمیں intuition کو دیکھے دو intuition کے اندر جو ہے مختلف طرح کے decisions ہو سکتے ہیں اگر ہم start کرتے ہیں یہاں سے تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس subconscious mental processing اس میں کیا ہوتا ہے کہ managers use کرتے ہیں data آپ نے subconscious سے اپنے لا شعور سے جو ان کو decision کرنے میں help کرتے ہیں کیونکہ intuition میں totally آپ اپنے اوپر rely کر رہے ہوتے ہیں آپ باہر کے sources کے اوپر rely نہیں کرتے ہیں اس کے بعد ہے value ethics based decision اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی values دیکھتے ہیں آپ اپنا culture دیکھتے ہیں اپنے ethics دیکھتے ہیں کہ آپ کی اخلاق کیا کیا ہے ان کی base کے اوپر آپ کو decision کرتے ہیں and then experience based decisions managers کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کے پاس انہوں نے کوئی previous list کی problem handle کی ہوئی ہے تو اسے کی base کے اوپر وہ پھر experience کر دیتے ہیں and then is effect initiated decisions اس میں managers کیا کرتے ہیں decision کرتے ہیں feelings یا emotions کو دیکھتے ہوئے کہ مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے یا میرا دل کا رہا ہے کہ یہ answer ٹھیک ہے یا یہ problem کوئی سان سے sort out ہونا چاہیے like this تو managers اس سان سے کرتے ہیں last one is intuition cognitive waste decisions اس میں basically cognitive waste ہوتا ہے کہ آپ کی جو subconscious میں ہوتا ہے لا شوری طور پر کہ managers decision کرتے ہیں اپنی skills کو دیکھتے ہوئے اپنے knowledge کو دیکھتے ہو اور اپنی trainings کو جو بھی انہوں نے previously جتنی بھی skill training لی ہوئی ہے ان سب کو دیکھتے ہیں manager جو ہے وہ decisions کرتے ہیں intuition کے اندر manager جو ہے وہ کبھی بھی باہر سے information نہیں لیتا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو intuition کے اتنی زیادہ important نہیں دی جاتی ہے کہ کوئی ولی علی ہو سکتا ہے کہ جس کو الہام ہو جائے کہ اس کے organization میں یہ problem ہوگی تو وہ اس کو solve کر لے گا تو اس دان سے ہو جائے گا کیونکہ آپ کو logically ہر چیز کو proof کرنا ہوتا ہے آپ کے personal goal سے ہٹ کے آپ کو organization کے goal کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے then we have evidence based management ebm تو ebm کا concept basically کیا ہے کہ آپ کے پاس systematic آپ use کرتے ہیں آپ previously جتنے بھی evidences پڑے میں ثبوت پڑے میں management کو اچھے طریقے سے چلانے کا managers نے history کے اندر اچھے decisions کی ہیں آپ ان کو use کر کے جو ہے آپ اپنی management کو اچھا کرتے ہیں اب یہ ہے کہ ebm کے لیے کچھ rules ہیں اس کے essential elements ہیں کہ اگر elements ہوں گے تو پھر آپ کی evidence based management ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس آجاتا ہے کہ decision makers expertise and judgment کہ آپ کے decision makers ہیں ان کو expert ہونا چاہیے بہت زیادہ اور ان کے اندر judgmental quality ہونی چاہیے کہ وہ فیصلہ کرنے کی capacity ہونی چاہیے کہ ہمیں کس options کے ساتھ جانا چاہیے جو ہمارے goals کے ساتھ compatible ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایک eligible بندے کو بٹھا دیں اور وہ فیصلہ بھی نہ کر پائے second one is external evidence ہونے چاہیے ان کو evaluate کرنے چاہیے decision makers کو باہر سے کوئی آرہے ہیں evidences مل رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ problems تھی آپ ان کو sort out کر سکتے ہیں اور ان کو اس تان سے handle کر سکتے ہیں تو evaluate کر چاہیے کہ کیا اگر میں اس کو implement کر دوں گا تو پھر یہ کچھ بہتر ہوگا میں organization کے لیے نہیں third one is opinion preferences and value for those who have stake in the decisions دیکھیں directors اگر کسی بھی company کے اوپر manager کو کوئی بہت زیادہ problem آجاتی ہیں financial crisis آجاتے ہیں تو وہ board of directors کو involve کرے گا اور might بھی shareholder کی meetings بھی call ہو سکتی ہیں یا زیادہ تر board of director کو ضروری involve کیا جائے گا کیونکہ ان کا company میں حصہ ہوتا ہے ان کا stake ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ company کو کسی رن کرنا organization کو کسی سے چلانا ہے for what is relevant organizational factors such as context circumstances and organizational member وہ اپنی internal organization کے لوگوں کو involve کریں گے اپنے حالات کو دیکھیں گے and then compare کریں گے اپنی outer situations کو اور پھر کوئی ڈیسین لیں گے تو ebm کے اندر جو ہے وہ fully evidence based جو ہے وہ management ہوتی ہے جس میں آپ اپنے previously experiences کو لے کے چلتے ہوئے اپنے current scenario کو اپنے involvement اپنے problem کیسی آسکتی ہیں پھر ان کو solve کیسے کر سکتے ہیں سب سے آپ aware ہوتے ہو کہ آپ کی organization کے اندر ایسا ہو ہے اور یہ previously ایسا ہوتا بھی آئے تو آپ کو solve کرنا جو ہے وہ بڑا convenient ہو جاتا ہے آپ کے لئے جب ہمارے پر structure problem جا جاتی ہیں تو پھر ان کے لئے ہمارے decisions ہم لیتے ہیں وہ program ہوتے ہیں یعنی روٹین اپروچ میں کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہوا جیسے cut لگا تو بینش لگا لی اس جرز ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے کسی بھی department کے اندر یہ یعنی ریز ہو رہے تو اس طرح سے اکثر ہوتا رہتا ہے تو ہم نے اس کو حل کر لیتے ہیں تو اس طرح جو ہے جو آپ کی structure problems ہوں گی ان کو آپ اپنے program decisions کے through sort out کرتے ہیں جب ہم آئے پاس program decisions کی بات کرتے ہیں تو program decisions جو ہیں وہ کچھ components پہ کچھ types کے اوپر depend کر رہے جس میں سب سے پہلے ہی ہمارے پاس ساتھی ہے جی procedure کیا ہوتا ہے کہ procedure ایک series of interrelated steps ہوتی ہے جو کہ manager use کرتے ہیں کسی بھی policy کو کسی بھی structure problem کو implement کرتے ہوئے کہ دیکھیں اگر آپ کی جو ہے وہ کوئی مشینری میں فالٹ آیا تو آپ نے اپنی مشینری کے оргان جو ہے وہ technical log کھائر کیے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ خود technical بندے بن کے اور جا کے مشینری کھول کے دکھنے لگ جائے کیونکہ manager کو technical knowledge ہونا ضروری نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے proper channel سے جا کے پہلے کوئی out outsource کریں گے کوئی بندہ جو اس کام کو اس job کو اچھی سان سے کر سکے پھر اس کو hire کریں گے پھر ٹھیک کروائیں گے اس کو پیمنٹ کریں گے دنیو سنٹ تو سب steps جو ہیں interrelated ہیں اور ایک دوسرے پہ dependent ہے second one is rule rules کیا ہوتے ہیں basically ایک explicit statement ہوتی ہے ایک clear cut statement ہوتی ہے جو کہ بتاتی ہے کہ manager کی limitations کی ہیں یا employees کیا نہیں کر سکتے ہیں اس میں آپ کے don't آ جاتے ہیں کہ employees کیا نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتی ہے policy کی پالیسی کیا ہوتی ہیں guideline ہوتی ہیں ایک کسی بھی فیصلے کے لیے کسی بھی structure problem کا فیصلہ کرتے ہوئے managers کو complete clearly guidelines دی جاتی ہیں کہ آپ کو کوئی problem آئے گی آپ نے اس کو اس طرح پالیسی کیا ہے کسٹومر ریٹرن مرچنڈائز accept کرتے ہیں کہ کسٹومر کو پسند نہیں آئی چیز کسٹومر کوئی problem نکلا ہے کوئی fault نکلا ہے defected item تھی تو وہ کیا کریں گے وہ واپس رکھیں گے یہ ان کی policy ہوتی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے آپ کے برینڈ جو انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ریفارن are acceptable اس کے بعد procedure کیا ہے کہ آپ completely merchandise return کی documentation کریں کہ آپ پاس product واپس آئی ہے کیوں آئی ہے کس لئے آئی ہے کیا وجہ تھی آپ اس کے پوری documentation کریں گے اور رولز آپ کو کہتے ہے کہ manager must approve all refunds over انہوں نے $50 لکھا ہو ہے let suppose اگر آپ نے کوئی suit online order کیا اور آپ پسند نہیں آئی تو یوں می ریٹرن اگر وہ پھٹا پکیج آگیا ہے دلیوری کی طرح ہے وہ بیگیج پھٹ کی ہے تو آپ اس کو تب بھی ریٹرن کر سکتے ہیں آپ کوئی unstructured problems کہ اگر آپ کی unstructured problems بلکل اس کا opposite ہے کہ کوئی ایسی نئی سین سیچویشن آجاتی ہے روٹین سے ہٹ کی آجاتی ہے جس کی information بھی آپ کے پوری طرح نہیں ہے اور ان problems کو خاص اور پر کسٹم made solutions چاہیے ہوتے ہیں کوئی proper specific treatment چاہیے ہوتا ہے اور جب ہمارے پاس unstructured problems ہوں گی تو ہمارے پاس non programmed decisions ہوں گے ایسے decisions ہوں گے جو یونیک ہوں گے جو پہلے کبھی ہوئی نہیں تو جیسے دیکھیں ابھی کوویڈ ہے تو کوویڈ کی وجہ سے بہت ساری organizations کے اندر جو ہیں ان کی management کو تھوڑا change ہونا فرکسبل ہونا پڑے ان کو اس طرح کے decision کرنے بڑے ہیں جو انہوں نے history میں سے پہلے کیا ہی نہیں کیونکہ پہلے کبھی کوویڈ نہیں آیا تو اس طرح سے decisions جو ہیں پھر ان decisions جو ہیں جو کے اندر رہ چائے گا اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا incident ہوا تو managers reviews کریں پہلے جی ہمارے بس آتا ہے کہ ہمارے بس types of problem کون سی ہے ہمارے structure problem ہے یا unstructure problem ہے تو یہ دو types ہو گئی اس کے بعد آتا ہے ہمارا managerial level کہاں پہ ہے تو جو structure problem ہوتی ہے وہ lower level پہ زیادہ فال کر رہی ہوتی ہیں اور جو unstructure بھی طرح کی ہو سکتی ہیں جب جو non program decisions ہوتی ہیں یا unstructure problem ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی ہوتی ہیں information کیا ہوتی ہے program decisions کے اندر آپ کے پاس available ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی problem ہوئی فٹا فٹ سے اس کا solution کیا اور کام نہیں رکھا آپ کا کام چل پڑا لیکن جب information کی بات کرتے ہیں program decisions کے اندر تو وہ ambiguous ہوتی ہے بلکل incomplete ہوتی ہے روس ہی ہوتی ہے program decisions کے اندر آپ کے goals بڑے clear cut ہوتی ہیں specified ہوتی ہیں جب اس میں واغ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے ایک decision سے اگر تو نہیں hit ہو جائے گی اس کی goals تو نہیں disturb ہو جائیں گے اور program decisions کو solve کرنے کے لیے آپ پاس time frame بڑا short سا ہوتا ہے فٹا فٹ سے decision لیا فیصلہ کی ہوتی ہے کی vaccine بن گئی اور اب vaccine distribute بھی ہونے لگ گئی ہے but what about the results we are not sure yet about the time کی ہم اس سے نکلنے کے لئے زیادہ time require ہوگا تو کیونکہ یہ ایک unstructured problem آئی ہوئی ہے ہمارا non programmed decision ہے اس کے بعد آپ solution کس پر rely رہا ہوتا ہے اس پر depend کر رہا ہوتا ہے تو جو آپ کے procedures کے اوپر policies کے اوپر اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ جیجمنٹ اور creativity پہ آپ کتنے جیجمنٹل ہیں کیا پوسیبل ہو سکتا ہے کیا ٹھیک ہو سکتا ہے اس کی بیس کے پر آپ بھی سمجھ لیا اس کے بعد باری آتی ہے decision making conditions کی کچھ حصہ کی شرائط ہیں کچھ حصہ کی conditions ہیں جیجمنٹ بیس کے اوپر آپ کے decision ہونے چاہیئے اس سب سے رسک ایک ایسی situation ہوتی ہے جس میں آپ کا manager estimate کر سکتا ہے کہ ہماری outcomes کیا ہو سکتی ہیں کہ 70% sure ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں تو ہمارے لئے risk factor بہت زیادہ high ہے because we are not sure کہ ہمیں covid سے ہماری جان چھوٹ جائے گی all over the world کرتے ہوئے sure ہونا چاہیے کہ ہماری particular alternatives کے اوپر جو میں choices کی ہیں تو اس میں میرا risk factor کتنا چلا گیا اللہ نہ کرے loss ہو سکتا ہے تو 10% 5% 100% تو نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد باری آتی ہے جس میں heuristic آتے ہیں سب سے پہلے heuristic کیا ہوتا ہے کہ حصہ کے rule of thumb ہوتے ہیں جن کے manager کو use کرتے ہیں اپنے daily basis پہ disayn کرنے کے لیے کہ managers ان rule of thumb کا follow کرے تو ان کے لئے disayn کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آتے ہیں بائس اور errors ہم دیکھ لیتے ہیں کون سے ایس errors یا بائس نس ہے جو کہ managers create کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے جن کی organization بیات ہے تو start کرتے ہیں availability سے کہ جو بھی manager disayn کرنے جا رہے ہیں اس میں ان کا availability ہونا ان کے alternatives کا available ہونا بہت زیادہ ضروری ہے پرسنل goal کو represent نہ کریں ان کے representation ہون randomness نہیں ہونی چاہیے بائس نہیں ہونی چاہیے اے بی سی ڈی پلان چلو میں بی کو اٹھا لیتا مجھے چھے چھے لگ رہے میں سی کو جو کر لیتا نو کو بی rational تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا جو کہ آپ کے organization کی ڈیوان کے مطابق ہے اس کے بعد یہ کہ sunk cost کو ہماری وجہ سے ہے اور میں نے یہ problem کو سوٹ آؤٹ کی ہے تو ایسا نہیں ہونا جائیے then we have insight insight کیا ہوتا ہے کہ آپ بڑے managers اس طرح کیا کرتے ہیں کہ forcefully predict کر دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہوا ہیں ہم نے ہی problem کو سوٹ آؤٹ کی ہے ہم نے جو بھی problems solve ہوئی ہیں ان کی وجہ سے ہوئی ہیں انہیں بڑا اچھا step لیا تھا انہیں precautionary مییز لی ہیں انہیں اچھی دانسے structure problem solve کی ہیں تو وہ over confident ہو جاتے ہیں کہ بڑے skilled ہے بڑے sharp ہے brilliant ہے تو یہ business create ہو جاتی ہے then we have immediate gratification فیصلہ کرنے کے ساتھ goals achieve کرنے کے ساتھ کوئی problem کو حل کرنے کے ساتھ یہ managers کیا کرتے ہیں کہ اپنے اوپر blame لینا شروع کر دیتے ہیں blame in fact credit لینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ problem حال ہوئی ہے اور وہ زور دیتے ہیں کہ ہمیں current basis کے اوپر reward مل دیا جائے بجائے اس کے کہ ہمیں اگر اپنے فیچر میں جا کے کوئی bonus دینا ہے تو ہمیں آج ہی دے دیا جائے then we have anchoring effect anchoring effect آپ نے کبھی گوھر کیا ہے کہ جہاز جو ہے وہ کسی بھی port کے اوپر آتے ہے تو ایک anchor ہوتا ہے جو بلکل shape اینکرنگ ایفقت بلکل اسی دانس ہے کہ منجر کے آگر کرتے ہیں کہ سٹارٹنگ میں جو انفرمیشن آگئے وہ اس پر ریلائے کر لیتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتے ہیں کہ سبسیکوینٹ انفرمیشن آئیں گی جو بعد میں انفرمیشن آئیں گی ان کے ساتھ اسوشییٹ کر سکے اس کے بعد یہ کے سیلیکٹیو پرسپشن ہوتی ہیں ان کی وہ سیلیکٹیو چوز کر رہے ہوتے ہیں کچھ چند چیزوں کے اوپر اٹینشن پی کر رہے ہوتے ہیں ان کو زیادہ آئیڈیاس نہیں سوچ تے ہیں کنفرمیشن سوری کنفرمیشن بائیسنس کے اندر کیا ہوتا ہے جب آپ سیلیکٹیو پرسپشن رکھتے آپ سیلیکٹیو اپنے پوائنٹس کو چوز کر لیتے ہیں اور انہی کے اوپر آپ تینگنگ کرتے ہیں تو آپ اپنی پاس جیجمنٹل کے ساتھ جو ہے وہ کونٹرائڈکٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں پھر کنفرمیشن بائیسنس آجاتی ہے فریمیگ میں کیا ہوتا ہے کہ میکرز کیا کرتے ہیں یا جنر مینیجر یا مینیجر جو بھی انٹریکٹ ہو رہے ہیں پرابلمز کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر پانچ پرابلمز ہیں تو ان پانچ میں سے اس کی تین کو ہائیلائٹ کر دیا باقی کو ایکس کلوٹ کر دیا کہ وہ فریم آؤٹ کر دیتے ہیں وہ لیمیٹ میکرز جو ہیں وہ ایررز آتے ہیں ان کے اندر اور بائس نس آتی ہیں اگر ہم اس چارٹ کو دیکھیں تو ہمارے پاس ہمارے پورے چیپٹر کا آجاتا ہے ہمارے پاس اپروچ کون کون سی آجاتی ہیں پھر ہمارے پاس ایررز کیا کیا ہوتے ہیں پھر ہم کس طرح ہیں تو یہ پورے چپٹر کا آجاتا پہلا آجاتا ہے کہ آپ نے اپنے اندرسٹین کرنا ہے اپنے کلچرل ڈیفرنس کو اپنے اپنے اندرسٹین کرنا ہے کہ ایک مینجر کو اس کمپیٹیبل ہونا چاہیے بلکہ آورال ہم دیسین میکرز کی بات کر لیتے ہیں کہ ان کو کرتے ہوئے کسی کی ویلیوز کسی کی فیلنگ کسی کی موشن تو ہیں اورگنیزیشن کی گولز ہیں وہ ہرٹ نہ ہو آجاتا 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 جو گوڑ دیسین میکنگ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنل سائٹ پر رہ جائیں اور اورگنیزیشن کے گولز ہونے چاہیے سٹریجیز ڈیویلپ کی جانی چاہیے تو آپ ایک سٹینڈر اگر کوئی بھی اورگنیزیشن سیٹ کر دے گی تو اس کے رسین میکرز کو رسین کرتے بہت کنوینینٹ ہو جائے گا اس پوائنٹ کا مطلب سے فتنہ ہی ہے کہ اگر آپ نے ایک دیسیئن کی ہے اور وہ آپ کی اورگنیزیشن کیلئے ٹھیک نہیں جا رہا تو اس کو اسی وقت کر دیں اس کو اسی وقت چینج کر دیں تاکہ آپ کی اورگنیزیشن کو لاؤس کا سامنا نہ کرنا بڑے ایسا نہ ہو کہ وہ لاؤس ہو گیا پھر جا کے آپ نے فیل کی ریالائز کی اور آپ نے کہ اس کو کر دیں تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو گی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دیکھ پہلے پہلے ہے کہ ایمپورٹنٹ کی ہے لوجیکل ہونا چاہیئے کنسسٹنٹ ہونا چاہیئے آپ نے ایک نالج کرنا سبجیکٹی بھی اور آپ کا جتنی انفرمیشن آپ کو مل سکتی ہے یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے اس کے اندر میکن کی پروسس انہیں اگین ریپیٹ کروائی ہوئے ہیں جو ہم نے پریویس پڑھے تھے کہ انکریج کریں آپ کی گائیڈ لائن کو سٹیٹ فورویڈ ہونا چاہیئے کوئی بھی اس کے اندر پروبلم نہیں ہونی چاہیے بائیس نہیں ہونی چاہیے تو یہ کچھ رولز ریگلیشن اور گائیڈ لائن سٹی جن کو فالو گر بہت زیادہ ضروری ہے this was all about your chapter thank you very much